السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پارٹ نمبر ٹوئنٹین نائن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچ گئے اور وہ راہب جو ملا تھا اس کا نام نستوار تھا اور یہ راہب نے ایک جملہ کہا ہوا ہوا وہوا نبی وہوا آخر الانبیاء ہوا ہوا وہوا نبی وہوا آخر الانبیاء ہاں یہ وہی نبی ہے یہ وہی نبی ہے یہ وہی نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے اسی درمیان میں ایک قصہ ہوا ایک شخص آپ سے چھکڑنے لگا کچھ توت مہمے ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اسے رہے بھی کھڑا ہوا دیکھ رہے تھے تو اس نے آپ سے یہ کہا کہ لات اوزہ کی قسم کھاؤ تو آپ نے فرمایا میں نے کبھی لات اوزہ کی قسم نہیں کھائی لات اوزہ یہ بوتو کے نام تھے کہ لات اوزہ کی قسم کھاؤ تو آپ نے فرمایا میں نے کبھی بھی لات اوزہ کی قسم نہیں کھائی اور اتفاقا جب کبھی میرا لات اوزہ پر گزر بھی ہوتا تو میں عراض کرتا بلکہ میں لات کو لات مارتا بس لات کا نام جائے بود کا نام تھا تو آپ نے گویا کہ اشاردنیہ کہا کہ میرا جب بھی گزر لات پر ہوا تو میں نے اسے لات ماری ہے اور میں عراض کرتا ہوں کنابہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں یہ سن کر اس شخص نے کہا بے شک بات تو آپ ہی کی صحیح ہے یعنی صادق اور آپ سچے ہیں پھر اس شخص نے کہا واللہ یہ شخص ہے جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء اپنے کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں اور ہمیں بیانوں میں کہتے ہیں یعنی وہ یہود کے علماء نصارہ کے علماء تورت انجل کے جو ماہر ہوتے تھے وہ اپنے بیانوں میں وہ اپنے مجلسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے تھے یہ آدمی بھی ان کے بیانوں میں بیٹھتا تھا تو اس نے کہا بلکل صحیح ہے یہ جو آپ نے کہا کہ میں تو لات کو لات مارتا ہوں یہ بلکل صحیح ہے محصرہ کا بیان ہے اور گرمی کی شدت ہوتی تو میں دو فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آپ پر ساہیہ کر لیتے ہیں ابھی نبوت نہیں ملی ہے بائیس تیس سال کی عمر ہے کہ میں دو فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آپ پر ساہیہ کر لیتے ہیں جب آپ شام سے واپس ہوئے تو دوپیر کا وقت تھا سفر میں میں کئی چیزیں چھوڑ رہا ہوں شام سے واپس پر بھی کچھ قصے ہوئے ہیں لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں تاکہ لمبا نہ ہو جائے دوپیر کا وقت تھا دو فرشتے آپ پر ساہیہ کی ہوئے تھے واپسی پر تو حضرت خدیجہ نے جب بالا خانے سے آپ کو شان سے آتے دیکھا تو حضرت خدیجہ نے تمام عورتوں کو بلایا اور کہنے لیکن دیکھو وہ محمد آ رہا ہے وہ محصرہ بھی آ رہا ہے دیکھو کتنا شان کے ساتھ آ رہا ہے جب بادل کیسک بادل کی ہوئے مسائے کی ہوئے اور کیسے فرشتے جو ہے وہ چادر لے کر تو سب فرشتے کیسے اوپر نیچے ہو رہے ہیں دیکھو 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 سب عورتوں کو بلا کر واپسی میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ داخل ہو رہے تھے تو حضرت خدیجہ نے بہت ہی اکرام کے ساتھ حضرت قبالہ خانے سے دیکھا اور یہ سارا سائے کرتے ہوئے بھی دیکھا تو ساری مکہ کے عورتوں کو جمع کر کے کہہ دیا کہ دیکھو یہ لڑکی کے شان کتنی اونچی ہے تمام عورتیں تاجب کر دے لگی شام سے مکہ مکرمہ واپسے پر دو چار جو قصے ہوئے ہیں میں نے جان مجھ کے روشے اسے چھوڑ دیئے ہیں دو چار دن میرے اس میں اور گزر جاتے خیرہ مکہ مکرمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے جب مکہ مکرمہ پہنچے تجارت کر کے تو آپ نے مال تجارت حضرت خدیجہ کے سپردہ کیا اس مرتبہ آپ کی برکت سے حضرت خدیجہ کو اس قدر منافع ہوا اس قدر منافع ہوا بہت منافع ہوا کہ اتنا نفع کبھی بھی نہیں ہوا تھا کبھی بھی نفع نہیں ہوا تھا حضرت خدیجہ نے جتنا معاوضہ آپ سے مقرر کیا تھا جو بھی ایگریبیٹ ہوا تھا حساب کتاب کا سکسٹی فورٹی سیونٹی فورٹی ففٹی ففٹی تھرٹی جو بھی تیہ ہوئی تھی اس وقت میں اس اعتبار سے حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے یہ خوش ہو گئے کہ یہ دندہ ہو گیا مال بھی ملا اور اچھے کانٹیک بھی ہو گئے خدیجہ سے کانٹیک کیا ایک بڑی عورت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقرہ میں شمار ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے جب نفع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا کی ساری چیزیں دیکھی میسرہ سے پوچھا تو میسرہ نے کہا کہ آپا میں کیا بتاؤں یہ لڑکے کی شام تو بہت اونچی ہے میں جہاں جاتا تھا وہاں درخت اس کے سلام کرتے تھے وہاں کے راہب لوگ اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے شام میں رات کے وقت میں راہب لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے حضرت خدیجہ نے کہا کسی سے جھگڑا کیا انہوں نے کیونکہ کسی سے جھگڑا نہیں کیا اس لیے کہ جو بد اخلاق ہوتا ہے وہ جھگڑا کرتا ہے اخلاق والا نگل جاتا ہے اس لیے میں آپ کے نصیت کرتا ہوں کوئی معاملہ بھی آئے نگل جاؤ اگلو مت خاص طور سے مائے بہنیں نگلو اگلو مت اس سے محبتیں بڑھے گی اب بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ